موسیقی امام نماز پڑھاتا ہے یہ بھی ان کا شگرد ہے اور وہ کاریفتِ محمد پانی پتی دیوبندہ شگرد ہے میں اس موضوع کو لمبا نہیں چھہتا تلاوتی آیات کے ساتھ تعلیمِ کتاب کہ قرآنِ پاک کی معنی مطالب اور مفہوم میری مختصر معلومات کے مطابق اس وقت صرف مکتبِ دیوبند کے علماء نے جو قرآنی تفاصیر عربی اردو اور مختلف زبادوں میں لکھی ہے ان کی تعداد ڈھائیس سو سے بھی زیادہ ہے صرف تفصیریں اور ان میں کئی تفصیریں ایسی ہیں جو کئی کئی جردوں پر مشتمل ہیں بیس بیس تیس تیس جردوں کی بلکہ علامہ افغانی کے دس سال کے دروس ہمارے پہاولپور کے ایک عزیز بزرگ نے جمع کیے جو ان کا شگرد تھا دس سال کے در سے قرآن کو کٹھا کیا دس جردے بنی قرآن کا صرف پہلا پاو مکمل ہوا کیا علم ہے ان لوگوں کے پاس آپ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا دیسری چیز ہے دالیم حکمت کہ شریعت کے احکامات اور مسائل یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہ آرے بھائی ایک گگوہی جیسا فقی پیش کرو ایک مفتی کی فائد اللہ دلوی پیش کرو ایک مفتی عزیز الرحمان دلوی پیش کرو ایک مفتی محمد شبی پیش کرو ایک مفتی محمود پیش کرو جو اپنے اپنے میدان میں فقاہت کے وہ امام اور مجتحف اور شرح انشاءت ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے ساتھ نے بٹھنے ٹے بار میں اگر اس موضوع کو چھوڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے فقاہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے منارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے کسی نے حضرت شیخ الہند مولنم محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شگرد تھا استاد بھی محمود ہے شگرد بھی محمود ہے ایک چھوٹا سے ان نار کے درست کے نیچے ایک استاد اور شگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں اور شگرد محمود نے جب وہ محمود حسن بن گئے علامہ زمان بنے تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کچھ تصریف تو ہمارے صاحب میں نہیں آئی آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں فرمائے میرے تو ہر میدان میں تفسیر ہے تو تر میری تصریف ہے کس میدان کی تصریف دیکھنا چاہتے ہو کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی فرمائے میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو شبیر عحمد عثمانی کو دیکھ لو انہیں حدیث میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میرے شگرد انور شاہ کو دیکھ لو اگر فقاحت میں میری کوئی تصریف دیکھنا چاہتے ہو میری عزیز الرحمان اور قفیت اللہ کو دیکھ لو فرمایا اگر تم لوگ میری تصریف کو دیکھنا چاہتے ہو سیاست کے میداد میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو میرے شگرد دبید اللہ سنوی کو دیکھ لو اگر تم میری تصریف پڑھنا چاہتے ہو جناب والا تعریف کے میداد میں مجھے کچھ دیکھنا چاہتے ہو میرے ایک ہی شگرد تصفف کا امام عشرف علی تھانوی کو دیکھ لو میرے اگر تم میرے تطبر اور حوصلے کو پڑھنا چاہتے ہو میرے شگرد حسین حمد مدری کو دیکھ لو میرے دعوت و تمریب کو دیکھ رہا چاہتے ہو میرے الیاز کو دیکھ لو میرے ایک ایک شگرت ایسا ہے میں علاوہ جل پسیرت کہتا ہوں تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں جن کی شگرتوں کی مثال دنیا میں نہ پہلے پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی پہلے طور میں امام عاظم نعمار بن ساویت ابو حنیفہ عمد کا وہ فقی اور مجتحد تھا جس کے شگرت ایک ایک شگرت ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکی یا دوسرا شیخ الہد مولنم محمود حسن رحمہ اللہ ہے جن کا ایک ایک شگرت ایسا ہے جو اپنے زمانے اور اپنے فن کا امام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں میں اس موضوع کو لمبانی کرتا میں مختصر بات رس کرتا ہوں اور تاریخ میں کہا ایک حدیث ہے بڑی عجیب مشکات میں علماء بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا قرب قیامت میں یکون فی آخر اس زمانے امتن لہم مثل عجر اولیہم آخر دور میں ایک جماعت آئے گی وہ پہلوں کے نقش قدم پر چلے گی ان جیسے کام کرے گی اللہ ان پچھلوں کو ان جیسا عجب دے گی آگے بڑی لمبی تفصیل ہے میں صرف اسی کا ایک خاکاز کرنا چاہتا ہوں تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اگر پہلے دور میں امام عاظم نومان اپنی ثابت ابو حنیفہ گزرا جس کی فقاہت کی دنیا مثال نہ دے سکی تو اس دور میں رشید آفد کھنگو ہی گزرا علماء جیوبند کا وہ عزیب فرزن جس کی مثال دنیا نہیں پیچ کر سکتا اگر اس دور میں احمد اپنے ہمبل استقامت کا کوہ گرا تھا تو تاریخ نے محمود حسن وہ پیدا کیا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتا پہلے دور میں ایک استاد اور شگرت نے بیٹھ کر کتھی تفسیر لکھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے جس کا نام جلالان ہے تو اللہ نے ہمارے اکابر میں ایک استاد اور ایک شگرت علامہ شبیر احمد عثمانی شگرت شیخ مولنہ محمود حسن استاد استاد اور شگرت نے بیٹھ کر وہ تفسیر لکھی جس کی مثال دنیا نے پیش کر سکتا میں کہتا ہوں پہلے دور میں اگر اللہ سلام کروڑو جزا عطا کرے بخاری کی قبر پر اللہ رحمت ناظر کرے امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے انبرشاہ کشمیری میں جو اس کی شرح لکھی ہے تاریخ میں آج تک اس جیسی کتاب نہیں آسکی پہلے دور میں امام مسلم سے ہی مسلم لکھ کے گئے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملم پاچ چردوں میں لکھی ہے آج تک اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی اگر امام ابو تعود نے ابو تعود لکھی ہے بل مجود ابو تعود کی شرح مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمہ اللہ نے لکھی جس کی مثال آج دنیا نہیں دے سکتی امام مالک محتہ امام مالک لکھ کر گئے شیخ الحدیث محبت سے حاصر مولانا محمد زکریہ قادلی مہاجر مدنی نے جس وقت اس کی شرح لکھی ایک عرب کے شیب کو یہ کہنا پڑا کب ہن نفل محتہ وقت زکریہ نے کیا معتہ امام مالک کی شرح لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعدے سے لگتا ہے کہ شاید امام مالک بھی ابو حنفہ مقلق تھا ہمارا ایک ایک عالم بے مثال ایک ایک عالم باقبال ایک ایک عالم لازمہ میں یہ کہتوں تو بے جانی خدا کی قسم اگر وہاں پخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے تو یہاں چھ مہینے تک لاہوری کی قبر امام اللہ علیہ مولانا حمد لی لاہوری کی قبر سے اور اب تو ہزاروں ایسے ہیں جن کی قبروں سے جنب کی خوشبو دنیا میں میں کیا ہے اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اس مشن کی تقنیل کر رہے ہیں جس مشن کے لئے اللہ نے اپنے ربی کو دنیا میں پھیجا تھا تو میرے محترم دوستو اور بزرگو ہم اس پر اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی اقال دی